افغانستان نے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی آسٹریلیا کو سپر ایٹ مرحلے کے میچ میں شکست افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رنز سے شکست دے دی 149 رنز حدف کے تاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم 127 رنز بنا سکی گدبدین نائب کی شاندار بالنگ چار اوورز میں 20 رنز دے کر چار شکار کیے مین آف دی میچ قرار پائے ڈیویڈ وارنر تین مچھل مارش بارہ ٹھو سیڈ بغیر کوئی رن بھائیں پابیلین لوٹ گئے ڈین میکسول انسٹ مارکس ٹونس گیارہ اور ٹیم ڈیویڈ دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چے وکیٹس کے نقصان پر 148 رنز بنائے رحمان اللہ گرباز نے ساٹھ ابراہیم زردان نے 51 رنز کے انینکز کھیلی پیچ کمنگ کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لگا تار دوسری ہیڈ ٹریک اٹھائیس رنز کے ایویس تین وکیٹس حاصل کی آج کی دوسرے میچ میں انگلینڈ اور امریکہ کی ٹیموں میں شام ساڑھے سات بجے جوڑ پڑے گا اس سے قبل اہم میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو پانچ پچاس رنز سے ہرا دیا بھارت کے 190 رنز حدف کے تاقب میں بنگال ٹائگرز آٹھ وکیٹس پر 146 رنز بنا سکے خلدی پیادف کے تین شکار ارشدی بربمرا کی دو دو وکیٹس مزیراعظم دیشت گردی کے خلاف آپریشن عزم سحکام لانچ کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف کی زیر صداد قومی ایکشن پلان کی اپک سیمیٹی کا اجراس اسکری قیادت کی خصوصی طور پر شرکت آپریشن عزم سحکام تمام سیکھولڈز بشمول چاروں صوبوں گلگل بلتستان اور آزاد کشمی کے درمیان اتفاقی رائے کے بعد لانچ کرنے کی منظوری دی گئی عزم سحکام آپریشن ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی عزم کا اظہار ہے اجلاس کا علامیہ جاری نرم ریاست کبھی سرواہکاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی دہشت گردی میں مبتلا غیر مستحقم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ریاست کی عملداری کو پوری قوت سے نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتی ہم نے ہر معاملہ افواج پر چھوڑ دیا جو خطرناک روش ہے اس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا پاکستان کے سحکام کے خیلاف زہر علود باتے کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو نفرت اور تقسیم کے بیانیے کو ختم کر سکیں قومی بیانیے کو داغدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا مہم چلائی گئیں یقینی بنائیں گے غلط معلومات اور جھوٹ سچ کو نہ دبا سکیں وزیراعظم کا خطاب دہشت گردی کے خلاف برپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے ہمیں قوت طاقت کے تمام ناصر کی ہم آنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوش نتائج اور پائے دار استحقام حاصل ہو جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گامدن ہو ہمیں ایک قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا جب خاجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں نا میں رونا آتا ہے بھائی جان جو سپریم کورٹہ پاکستان کا حکم ہے وہ آپ نے آئی جی آئی کے بارے میں پڑا ہوئے سنے ہوئے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا خاجہ صاحب ہم عمام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم بیٹ نہیں آتے سناولہ مستقیل کا خاجہ صاحب کے خلاف نازبہ الفاظ کا استعمال قوم اسمبلی میں شدید گرمہ گرمی مستقیل کے غیر شائصہ اور غیر پارلیمانی الفاظ پر حکومتی عراقین برہم ایوان میں شدید احتجاج حکومتی اور سنیتہات کاؤنسل کے عراقین میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی قوم اسمبلی سیکیورٹی صاحب نے دمیان میں آ کر قطار بنا کر عراقین کو ہاتھا پائی سے روک دیا ڈیپٹی سپیکر نے کچھ دیر کے لیے ایوان کی کارروائی موتل کر دی سناولہ مستقیل کے الفاظ بھی کارروائی سے حضر وقفے کے بعد قوم اسمبلی کا دوبارہ اجلاس خواتین عراقین کے سپیکر ڈائس کے سامنے شدید نارے بازی سپیکر ایاز صادق نے خواتین عراقین کا مطالبہ تصنیم کر لیا سناولہ مستقیل کی رکنیت بجٹ سیشن کے لیے موتل کر دی سپیکر قوم اسمبلی نے سناولہ مستقیل کی موتلی کے قراردات پیش کی میرے پاس الفاظ نہیں اس واقعے کی کیسے مضمت کروں دوہزار دو سے ایوان کا حصہ ہوں آج تک مائک پر ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے سردار آیا صادق پیپلز پارٹی بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کے لیے راضی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں میں معاملات ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانے کرا دی پیپلز پارٹی فینانس بل کی منظوری میں ساتھ دینے کا اعلان کل کرے گی بلاول بھٹو قوم اسمبلی میں مجھٹ پر اظہار خیال کریں گے پیپلز پارٹی کی آئندہ حقیقت عملی بھی اسی خطاب میں سامنے آئے گی بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران مزیر آزم کی ایوان میں موجود کی کا بھی امکان ملک میں ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہماری سیٹیں چھین کر فارم فاری سیون پر لوگوں کو لائے گیا تحریک انصاف کے 180 سیٹیں چوری کی گئیں چیف الیکشن کمیشنر اور میمبرز جھوٹ بولنے پر مصافی ہوں اوپوزیشن نیڈر امی ایوب کی میڈیا ٹاک ہماری خواتین جیلوں میں ہیں یہ انسان حقوق کے خیلاف عرضی ہے اوپوزیشن نیڈر کے لیے دالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہمارے کیسز میں تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے جیرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر خان جماعت اسلامی آج بجٹ بجلی کے اضافے بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرے گی مسلم لیگ نون روپیپلز پارٹی میں نورہ کشتی جاری ہے حکومت کے غلط پالسز کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا ہے ہر گھر میں بجلی کے بل نہیں بجلی کے بم آ رہے ہیں جا گیرداروں سے ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا اداروں کی نچکاری ہوگی تو ملک کے لیے خسارے کا سودا ہوگا ملک کو طاقتور اشرافیہ کی ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے عوام کے قسمت کا فیصلہ کرنے والے خود مرات لے رہی ہیں پاکستان کے عوام بدترین حالات میں ہیں حکومت کے ناہلی اور کرپشن اروج پر ہے امیر جماعت اسلامی حافظ عیم ورحمان وزیر داخلہ محسن اکوی کی کابشے رنگ لے آئیں اسلام آباب میں ایک تالیس روز سے جاری سید وزا دھرنا ختم سابق سینٹر مشتار احمد کی سربراہی میں سیگ وزا مہم کے عوض دران کی وزیر داخلہ سے ملاقات فلسین کے لیے ہر پاکستان کے دل میں وہی احساس ہے جو آپ کی دل میں ہیں ہمیں مظاہرین کے کسی مطالبے پر اعتراض نہیں ہیں پاکستان اس زمن میں پہلے ہی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے ہم مظاہرین کی سفارشات پر بھی عمل درامت کریں گے وزیر داخلہ محسن نقلی کی یقینہانی جو پرچہ دینے والے ہیں وہ امتحان کی تیاری بھی کرتے اور امتحان کو اٹینڈ کرتے جو چیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں مشکل وقت آیا اس دوران چاہے کیمسی آفیس ہو کمیشنر آفیس ہو وہ فیلڈ میں موجود نظر آیا پارش کتنی ہوتی ہے کیونکہ جو نالوں کی کپیسٹی ہے اتنا ہی پانی وہ اٹھا پائیں گے تو انشاءاللہ جو بھی سچویشن ہوگی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے انتظامیہ حرکت میں ہوگی میر کراچی مرتضی بہاپ کا کہنا ہے پرچہ دینے والے امتحان کی تیاری کرتے ہیں نکل کرنے والے بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں بارش کے دوران انتظامیہ موجود رہے گی ہم مشکل وقت میں فیلڈ میں نظر آئیں گے اپنی مشینری کو آبوریٹ کیا ہے بارش کو ہم نہیں روک سکتے کوشش کریں گے لوگوں کو تکلیف نہ ہو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا لاہور میں درجہ حرارت چالیس ملتان میں چوالیس تک جانے کا امکان سندھ میں شدید گرمی کا راج دادو میں پارا سنتالیس سنٹی گریٹ خوشورے کی توقع بلوچستان کے مختلف آزدہ میں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں تربت میں درجہ حرارت ارتالیس تک جانے کی پیش کوئی بالائی خبر پختون خواہ گلگل بلتسان کشمیر میں بارش کا امکان